اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آلو کتلی کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی سوادس لگتی ہے تو جب کبھی ہری سبزی گھر میں موجود نہ ہو تو آفٹ آفٹ سے یہ آلو کتلی کی ریسپی بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آلو کتلی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو آلو لیا ہے جن کو چھیل لیا ہے اور گول گول پیسز میں کٹ کر لیا ہے ان کو میں نے نہ تو زیادہ موٹا کٹ کیا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کٹ کیا ہے سبزی کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک روشٹڈ مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاں پر چار ثابت لال مرچ آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ سانف اور دو چمچ ثابت دھنیا اب ان سبی کو چلاتے ہوئے فرائی کر لیں گے ہر ہلکا سا کلر چینج ہو جانے تک اور ان میں خوشبو آ جانے تک مسالوں کا کلر چینج ہو چکا ہے تو بس اتنا ہی ہمیں انہیں روشٹ کرنا ہے اب کڑھائی لیں گے کڑھائی میں آئل ایڈ کریں گے تو ہمیشہ کی طرح میں یہاں پر سرسو آئل کا ہی استعمال کروں گی آپ جو بھی آئل لینا چاہیں لے سکتے ہیں آئل کی کوئنٹیٹی آپ اپنے آکارڈنگ رکھ سکتے ہیں آئل گرم ہو جانے کے بعد یہاں پر ایک چمچ زیرہ ایڈ کریں گے اور آدھا چمچ ہنگ ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا تڑکا لیں گے جب زیرہ تڑک جائے گا تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جس کو فائن چوب کر لیا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب پیاز کو ہمیں سوٹے کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پیاز یہاں پر ہلکی سا سوٹے ہو چکی ہے اب یہاں پر ایڈ کریں گے ٹاماٹر تو دو میڈیم سائز کے میں نے یہاں پر ٹاماٹر لیا ہے جن کو رفلی کٹ کر لیا ہے ٹاماٹر ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم یہاں پر نمک ایڈ کر دیں گے نمک سے ہمارے ٹاماٹر جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے تو نمک ڈال کر کے کچھ دیر کے لیے ہم ٹاماٹروں کو فرائی کر لیں گے ٹاماٹروں کو کچھ دیر فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ایک چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ ادھرک لہسن آوائٹ کرنا چاہتے ہیں سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں باقی اس سے ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا اب ٹاماٹر سوفٹ ہو جانے تک یہاں پر مسالوں کو بھون لیں گے تو فرنس یہاں پر ٹاماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے آلووں کو کٹ کے رکھ رکھا تھا تیار دھل کے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور آلووں کو مسالوں میں مکس کر لیں گے اب اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے حلدی تو ایک چمچ حلدی میں اس میں ایڈ کر دوں گی حلدی ڈالنے کے بعد ہمیں دو تین منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ آلو کو فرائی کرنا ہے تو کسی بھی سبزی کو ہم مسالوں کے ساتھ فرائی کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے تو یہ پروسس آپ کو ضرور کرنا ہے کہ مسالوں کے ساتھ آپ سبزی کو فرائی کیا کریں تو اس سے آپ کی سبزی کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا دو تین منٹ کے لیے میں نے آلووں کو فرائی کر لیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے مسالے روست کیے تھے وہ میں نے دردرے سے کوٹ لیا ہے اور مرچوں کو بھی توڑ لیا ہے ہاتھوں سے اب یہ سب ہی مسالے ڈال کے ہم آلووں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر پانی ایڈ کریں گے تو ڈیڑ گلاس پانی ایڈ کر دوں گی میں اور دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے سبزی کو آلووں کو گل جانے تک اب یہاں پر اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو پانچ سے چھ منٹ ہمارے آلووں کو گلنے میں لگیں گے کیونکہ پتلے پتلے سلائسز ہیں اور آپ بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں تو بیچ بیچ میں میں سبزی کو چیک کرتی رہی تھی آلو گل چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ آلو ہمارے یہاں پر میس بھی ہو چکے ہیں یعنی فوٹ چکے ہیں تو آلو ہمارے ایک دم تیار ہیں اب یہاں پر ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ڈال دیں گے اور پھر دوبارہ سے کچھ سیکنڈ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا ہرہ مرچ اور ہرہ دھنیا سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اپنی سبزی کو پلیٹنگ کریں گے تو سبزی ہماری ایک دم تیار ہے پلیٹنگ کر لیں گے سبزی کی تو فرنس آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے آپ ایک بات ضرور اسے ٹرائے کریں آپ کو بھی یہ طریقہ بہت ہی پسند آئے گا اور اس طریقے سے آپ کو یہ آلو کی سبزی سمپل سی بہت ہی پسند آئے گی تو آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تھینکس پور ووچنگ